اسرائیل کا غزہ پر حملے مسیح تیز کرنے کا اعلان غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزشتہ روز اسرائیلی فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حماس پر دباؤ بڑھانے کے لیے غزہ میں اپنے حملوں کو تیز کرے گا فوجی ترجمان ایڈمیرال کا کہنا تھا کہ ہمیں چنگ کے اگلے محلے میں داخل ہونا ہے اور اس کے لیے ہم کسی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق فوجی ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ آج سے ہم غزہ پر حملے بڑھا رہے ہیں واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی اور فضائی حملے کیے جا رہے ہیں جس سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تدعہ 4385 تک جا پہنچی ہے سانہا نو مائی فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل شروع حکومت نے سپریم کورٹ کو اگاہ کر دیا وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو متفرق درخواست میں سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے اگاہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کے متفرق درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تین اگز کے حکم نامے کی روشنی میں عدالت کو ٹرائلز کے اگاہ سے مطلع کیا جا رہا ہے فوجی تحویل میں لیے گئے افراد کو پاکستان آرمی آئے 1952 اور Official Secret Act کے تحت گرفتار کیا گیا تھا گرفتار افراد ڈی ایچ کیو راول پینڈی اور پور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے میں ملوث ہیں گرفتار افراد پی اے ایف بے سمیہ والی آئی ایس آئی سیویل لائنز فیصل آباد پر حملے میں بھی ملوث ہیں اندرخواست کے مطابق گرفتار افراد حمزہ کیمپ بنو کیمپ اور گجرانوالا کیمپ پر حملے میں ملوث ہونے پر تحویل میں ہیں سعودیہ سمیت عرم مالک نے غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مصرد کر دیا اجلاس کے موقع پر فلسطینی صدر محمود عباس نے اپنی سرزمین کبھی نہ چھوڑنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں اپنی سرزمین سے بے دخل کر سکتا ہے اجلاس خطاب میں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے بھی اسرائیلی کوششوں کو مصرد کرتے ہوئے عالمی برادلی سے اسرائیل سے بین القوامی قوانین کے پاس تاری کرانے کا مطالبہ کیا ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطین میں ہونے والے دردناک واقعات سیز فائر کے لیے فوری ردی عمل کا تقاسہ کرتے ہیں غزہ میں بڑھتی اسکریت کو فوری روکنا ہوگا اردن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کی جبرین اکلو مکانی کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عرب دنیا کو اس وقت جو پیغام سنایا جارہا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کی زندگیاں اسرائیلیوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی قومی مجرم کی واپسی کے لیے ریاست نے قانون اور انصاف کو دفن کر دیا پی ٹی آئی کارتی عمل پی ٹی آئی کی جانب سے جاری ایکٹ بیان میں کہا کیا ہے کہ قوم نے رجیم چینج سازش کو قبول نہیں کیا وہ لندن منصوبے اور اس کے احتاف بھی قبول نہیں کریں گی علی محمد خان نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ آئینی طریقے سے آتے تو بہتر تھا ان کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو باہر کر کے الیکشن ہوں تو حکومت کیسے کر پائیں گے کب تک ہمیں جیلوں میں رکھیں گے آخر کار ہم سرکوں پر نکلیں گے انہوں نے کہا کہ صدر آر ایف الوی کو اسٹیویشمنٹ اور سیاستی جماعتوں کے درمیان ڈائیلوگ کا آغاز کرنا شاہیے خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف چار سال بعد وطن واپس سے پہنچ چکے ہیں سابق ازریعاصم دبائی سے پہلے اسلام آباد پہنچے جس کے بعد انہوں نے لاہور میں منارہ پاکستان پر نون لیگ کے جلسے میں کارکنوں سے خطاب کیا